ایک طرف تو فرمایا صحابہ کا دل کھل رہا ہے قرآن کھولو صحابہ کا دل کھل رہا ہے اللہ تمہیں صحابہ کے دلوں کی زیارت کراتا ہے ایک طرف تو میرا خدا کہتا ہے اولائی کا کتب فی قلوبہم الیمان دوسری طرف فرمایا اوہ منافقوں اوہ صحابہ سے نفرت کرنے والوں صحابہ سے دشمنی کرنے والوں تمہیں صحابہ کے دلوں میں کیا نظر آئے آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابہ کے دل کیا ہے اولائی کا اللہ نمتحن اللہ قلوبہم تمہیں امتحان کرنے کی ضرورت نہیں میرے صحابہ کے دلوں کو چیک مت کرو میں اللہ نے خود چیک کر لیے اجاب آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں ورنہ یہ نکتے تو نکلتے رہیں گے مسلمان جب جنت میں چلا جائے گا قبر کی منزل گئی حشر گیا جنت پہنچا سب سے آخری جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا ہوگی کیا ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رضا الہی ملے گی جنت میں اور صحابہ کو ملی دنیا میں اس میں کوئی شک ہے نہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ کوئی شک ہے کیوں قانون الہی یہ ہے کہ رضا الہی ملتی ہے امتحان کے بعد قبر کا امتحان ہو جائے آمال تل جائے نام آمال دائیں ہاتھ میں مل جائے جنت میں داخل ہو جائے اور خدا کی زیارت ہو جائے تو خدا کی رضا مل جاتی ہے ایسا ہی ہے نا اللہ نے اس قانون کو ریورس کر دیا صحابہ کے لئے فرمایا تمہارا ایمان قبر میں ہوگا میرے صحابہ کا ایمان میں نے زندگیوں میں ہی لے لیا جب امتحان ہو گیا تو ریزلٹ بھی نکلا رضی اللہ عنہم اللہ مجھے آپ کے ان صحابہ سے تعلق لصیب فرما مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے